اور حضرت امام وریفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص مزاج تھا خاص مزاج کیا تھا؟ نمبر ایک اگر ایک طرف حدیث پاک آ جاتی اور ایک طرف اقل اور قیاس آ جاتا امام صاحب قیاس کو چھوڑ دیتے اور حدیث کو کبھی بھی نہیں چھوڑ دیتے یہ امام صاحب کا مزاج تھا حضرت امام صاحب کوفہ سے مدینہ منورہ آئے اور امام باکر کو ملے امام باکر سے سلام دعوی تو امام باکر احمد نے فرمایا ابو عنیفہ سنا ہے کہ تم میرے نانا کی حدیثیں چھوڑ دیتے ہو اور اپنی عقل بھی عمل کرتے ہو امام صاحب نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں فرمایا بتاؤ ان نے کہا میں آپ سے پوچھتا مجھے آپ فرمائیں کہ عورت کمزور ہے یا مرد فرمایا عورت ان نے کہا جب عورت کمزور ہے اور مرد طاقتور ہے جو میری عقل کہتی ہے جب باپ فوت ہو جائے اور اس کے وارث بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں تو بیٹے کو وراثت ایک گناہ دینی چاہیے اور بیٹی کو دو گناہ دینی چاہیے چونکہ بیٹی کمزور ہے اس کو زیادہ دو بیٹا طاقتور ہے کمال ہے اس کو تھوڑا دو یہ میری عقل کہتی ہے لیکن چونکہ آپ کے نانا جی کا فرمان ہے کہ نہیں مرد کو دورہ عورت کو اکارہ دینا ہے میں نے اپنی عقل کو آپ کے نانا جی کی ورائے سے چھوڑ دیا ہے اچھا میں آپ سے دوسری بات پوچھتا ہوں خجیہ آپ فرمائیں نماز زیادہ اہم ہے یہ روزہ تو ان نے فرمایا کہ نماز اہم ہے فرمایا جب عورت کے مخصوص دن ہوتے ہیں عورت نماز بھی نہیں پڑتی اور روزہ بھی نہیں رکھتی بعد میں نماز کی قضا کرے یہ روزہ کی میری عقل کہتی ہے کہ روزہ نہ بعد میں قضا کرے نماز کی قضا ضرور کرے چونکہ نماز روزے سے زیادہ اہم ہے لیکن آپ کے نانا جی نے فرمایا کہ نماز کو رہنے دے روزہ دوبارہ رکھ لے تو میں نے عقل کو چھوڑ دیا ہے آپ کے نانا جی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ فرمایا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آدمی کے جسم سے دو قسم کی پانی نکلتے ہیں ایک وہ جو چھوٹا پشاپ کرے تو پانی ہے جسے بول اور پشاپ کہتے ہیں اور ایک وہ جو آدمی کی پیدہش کے لیے ہوتا ہے جسے نطفہ کہتے ہیں تو آپ فرمائیں کہ زیادہ نپاک نطفہ ہے یا پشاپ امام باکر فرمان لے گے پشاپ انہیں کہ اگر پشاپ زیادہ نپاک ہے تو میری عقل کہتی جب آدمی پشاپ کرے تو غسل کرے اور جب نطفہ نکل جائے تو وضو کر لے کیونکہ آپ کیا وہ نپاکی میں کم ہے اور پشاپ نپاکی میں آپ کیا زیادہ ہے لیکن آپ کے نانا جی نے فرما دیا نہیں پشاپ آئے تو غسل کرے اور نطفہ خارج تو غسل کرے میں نے اپنی عقل پر چھوڑ دیا ہے آپ کے نانا جی کے فرمانی کے باعت امام باکر نے ماسہ چوب لیا اور میں ابو حریفہ تو ٹھیک کہتا ہے تیرے بارے میں پروپو گنڈا ہو جائے میں کبھی ساتھی سے کہتا ہوں جو کہ میں امام صاحب کی باتیں بہت کرتا ہوں اس کا مجھے میرا اقتلاع یہ ہے کہ میرے بارے میں باتیں بلتے ہیں امام باکر نے امام صاحب سے پوچھا تو باتیں حل ہوگی اگر مر سے پوچھے تو بھر بھی حل ہوگی لیکن وہ پوچھے تو حل ہوگی نا جب پوچھے ہی نہیں تو بتاو حل کیا دی ہوگی حضرت امام صاحب کا مزاج میں نے اس کیا اگر ایک طرف حدیث ہو اور ایک طرف عقل ہو تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ عقل کو چھوڑ دیتے تھے حدیث پاک کو نہیں چھوڑتے